اور جب سے لوگوں نے صبح صبح اٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت سننا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا چھوڑ دی ہے تو ترہ ترہ کی مصیبتوں میں پرشانیوں میں جکرے ہوئے ہیں کہ قیامت کے دن قرآن پاک اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفارش کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کی شفارش کو قبول فرمائے گا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون ہو امن ہو تو جس طرح پہلے زمانے میں لوگ صبح اٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے قرآن پاک سنتے تھے ٹی وی میں قرآن پاک لگاتے تھے صبح صبح اٹھ کے اور اسی طرح ریڈیو میں بھی قرآن پاک سنتے تھے اور شروعات قرآن پاک سے ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ کی گھر میں رحمتیں اور برکتیں بھی ہوتی تھیں اور جب سے لوگوں نے صبح صبح اٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت سننا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا چھوڑ دی ہے تو طرح طرح کی مسیبتوں میں پرشانیوں میں جکرے ہوئے ہیں آج کل ہوتا کیا ہے قرآن پاک کو چھوڑنے کی وجہ سے قرآن پاک نہ پڑھنے کی وجہ سے اب ہوتا یہ ہے کہ لوگ اس مسیبتوں میں ہے کہ وہ کہتے ہیں جادو آو ہے ہماری طرف کوئی جنات کا سایہ ہے کوئی بدروے ہیں موکل پیچھے لگے میں ہیں کوئی کسی نے بندش کیوئی ہے تو یہ سارے معاملات ہو اس لیے رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی تلاوت کرنا چھوڑ دی ہے جب آپ شروع بات اپنے دن کی قرآن کی تلاوت سے کریں گے نماز سے کریں گے تو یقین مانیں اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی اس گھر میں کوئی بد چیز داخل نہیں ہوگی اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے ہوں گے قرآن پاک کے بارے میں تو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن پاک اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفارش کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کی شفارش کو قبول فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اس کو جنت میں لے جاؤ اور قرآن اس کو جنت تک پہنچائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا جو قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا تو قیامت کے دن قرآن اس کی شکایت کرے گا یا اللہ اس نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا سو تو اس کو دوزک میں ڈال دے تو اللہ تعالیٰ قرآن کی یہ شفارش کو بھی قبول کرے گا اور اس کو دوزک میں بھیج دے گا تو آپ لوگ قرآن پاک پڑھا کریں حضرت امہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جو قرآن پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب رزق عطا فرماتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں اور جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پاک پڑھتا ہوں قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں یقین مانیں قرآن کی برکت سے تو آپ لوگوں کے جو قبر میں اگر کوئی اللہ نہ کرے کوئی عذاب کے لیے فرشتے آئیں گے تو قرآن پاک آگے آگے سر کی طرف سے آئے گا تو ان کو عذاب والے فرشتوں کو رکے گا تو قرآن کا اتنا فائدہ ہے اتنا فائدہ ہے کہ آپ لوگوں کی زندگیاں بدل جائیں گی اور آپ کے گھر میں امن و سکون ہوگا آپ کے تھوڑے زیادہ پیسوں میں اللہ تعالیٰ اور برکتیں عطا فرمائے گا اور قرآن پڑھنے والوں کا جو قبر میں نبی پاس نے ارشاد فرمایا کہ جو قبر کی پہلی رات ہے وہ اتنی خوفناک ہے دردناک ہے کہ اس کے بارے میں کوئی بیان کرنا بہت مشکل ہے تو اس دن سے جو آنے والا ہے یعنی کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے اور مٹی کے پیٹ کے اندر سب نے داخل ہونا ہے تو اس میں دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی عظیم کتاب کو پڑھا کریں یقین مانیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا اللہ آپ کو دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا دنیا کو بڑا آرام سے سکون سے گزارتے رہیں گے اور اپنا ٹائم بچائیں گے کہ میں یہ وضو کر کے مجھے قرآن پڑھنا پڑے گا تلاوت کرنی پڑے گی یہی چیزیں آپ کو آخرت میں جنت تک پہنچائیں گی تو قرآن آپ کی شفارش کرے گا تو آپ جنت میں جب داخل ہو گئے آپ کو کوئی وہاں سے نہیں نکال لے گا کیوں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو ایک مرتبہ جنت میں داخل ہو گیا اس کو دوبارہ نکالا نہیں جائے گا تو یہ کوئی شہدہ مہنگا نہیں ہے دنیا میں رہ کے آخرت کو کمالیں یقین مانیں دنیا کے پیچھے اپنی آخرت کو برباد نہ کریں قرآن پاک کی تلاوت خود بھی کریں گے آپ کی اولاد آپ کے بہن بھائی بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں گے اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائے گا قرآن پڑھیں میں پھر کہتا ہوں پڑھیں آپ لوگ یقین مانے سب کام ٹھیک ہو جائیں گے آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے گا گھر میں جتنی تنگیاں پریشانیاں سب دور ہو جائیں گے انشاءاللہ موسیقی